ابن سینہ بہت عظیم فیلسوف تاریخ بشریت میں جو بڑے چند نام ہیں معصومین کے بعد انبیاء ایمہ کے بعد جنہیں یہ شرف کرامت نصیب ہوا ہے کہ انہوں نے بشریت کی بہت خدمت عالی کی ہے ان چند ناموں میں سے انگوش شمار میں سے سر فیرست ایک ابن سینہ ہے معروف فیلسوف افغانی ہے اصل افغانی ہے ابن سینہ یہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ ظاہر ایک فیلسوف ہے نظام حسطی سمجھنا تفسیر کرنا فلسفے کا امام ہیں اور ریاضیات کا امام ہیں طب کا امام ہیں اپنے زمانے کے تمام علوم کے اوپر احاطہ ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے کسی استاد سے نہیں پڑا نابغہ ہے نبوغہ ہے اس کے اندر یعنی اسے خدا نے اندر اس کے سب کچھ رکھا تھا ان کے بارے میں معروف ہے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ان کی ذہنت دیکھ کر ایک استاد جو اس زمانے کے بڑے مشہور استاد تھے منتق کے انہوں نے ابن سینہ کے والد کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو ضائع نہیں کر دینا اس کو نوکری پر نہیں چڑھا دینا کہیں نوکر نہیں بنانا اس کو پڑھانا مجھے اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا عالم بنے گا بڑی شخصیت بنے گا تو باپ نے کہا کہ پھر دیر کیوں کرتے ہیں آپ بھی آئی ہوئے ہیں مہمان گھر میں بچہ بھی یہاں موجود ہے تو آپ بسم اللہ کہہ کہ آپ شروع کرا دیں بچے کو تعلیم تو انہوں نے شروع کرا دی منتق کی کتاب پڑھائی ان استاد کے بقول کے انہوں نے پہلا صفحہ یا پہلے ایک دو صفحے ابن سینہ کو پڑھائی باقی ساری کتاب ابن سینہ نے استاد کو پڑھائی اس ذہانت کا مالک انسان ہے اس سطح نبوغ کا مالک انسان ہے سب کا استاد ہے لیکن اس کا کوئی استاد نہیں ہے کہاں سے ابن سینہ نے کہاں سے یہ توفیقات لیں خود ابن سینہ اپنی وسیعت میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اپنے حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کوئی ایسی علمی فلسفی عملی مشکل پیش نہیں آئی جس کا حل میں نے نماز سے نہ لیا نماز سے حل کیا ہے سب پوچھو فلسفی مسائل نماز سے مدد لیے یہ جو فلسفے سے شد بد رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ فلسفی مشکلات کیا ہوتی ہیں افکار نظریات بڑے فلسفہ کے نماز کی مدد سے سمجھائیں معروف مسجد تاشکند میں جہاں ابن سینہ کچھ عرصہ سیاست بھی کی وزریعظم بھی رہے وہاں پر وہ ان کی زندگی کا سب سے خراب دورہ تھا دوسرے علمانی میں بہت شکوا کیا ان سے کہ یہ کام کیوں کیا سیاست میں کیوں گے وزریعظم کیوں بنے آپ خود بھی بیظہر تھے ایک قسم کی کہیں کہ شکنجا تھا ان کے لیے جو سیاست میں انہیں لے لیا گیا سامانی پادشاہ تھے سامانی حکمران انہوں نے ایک قسم کا اسیر بنا لیا تھا ابن سینہ کو اور ابن سینہ اصل میں خوفزدہ تھے محمود غزنوی سے سلطان محمود غزنوی جو پاکستانیوں کا ہیرو ہے یہ بہت جلاد انسان تھا بہت بے رحم انسان یہ ابن سینہ کو اپنا اسیر بنانے کے لیے ابن سینہ کی خدمات اپنے دربار میں لینے کے لیے ابن سینہ کے اوپر جینا حرام کیا ہوا تھا اس نے اس کی وجہ سے ابن سینہ جلا وطن رہے اور کئی ملکوں میں چھپتے پھرتے رہے آخری عمر بھی ساری چھپ کے گزاری اس کے شر سے کہ سلطان محمود کے ہاتھ نہ چڑ جاؤں گے معروف مسجد تاشکند کی وہاں پر ابن سینہ جامع مسجد میں ہر مشکل کے حل کے لیے جامع مسجد میں جا کر دو رکعت نماز بڑھتے تھے لیکن ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں دو رکعت نماز بڑی سے بڑی مشکل کا حل تھا اور اس سے بہت ہیں بہت ساری بزرگان کے واقعات ہیں یہ تجرباتی چیزیں ہیں نماز معاشرہ سلجاتی ہے نماز انسان بناتی ہے شخصیت بناتی ہے فہشہ ختم کرتی ہے منکرات ختم کرتی ہے عالی شخصیت بناتی ہے نماز انسان کی بہترین ماحول بناتی ہے نماز ہم نے نماز کو سادہ سمجھا ہوئے بہت نماز سے زندگی کی مشکلات کا حل نکلتا ہے نماز معین ہے مددگار ہے استعانت لو یہ قرآن فرما رہا ہے یہ سب باتیں میری نہیں ہیں یہ سب قرآنی نماز کے مطلق قرآنی حصول ہیں جو عرض کی ہیں